ناظرین سال دوہزار چالیس ناسا ہیڈکوارٹرز میں کئی بیتاب نظریں مسلسل سکرینز پر جمع ہوئی تھی کنٹرول روم کی بڑی سکرینز پر چاند رفتہ رفتہ بڑا اور بڑا مزید بڑا ہوتا جا رہا تھا ہیڈکوارٹر میں کئی سانسیں تقریباً تھم چکی تھیں کچھ انگلیاں کمارڈ بٹن پر جنبش دینے کو بیتاب تھی ایسے میں مشن کا انچار جمکوارٹر گھڑی پر وقت دیکھتا ہے رات کے نو بج چکے تھے مطلعہ بلکل صاف تھا اور مشرق سے چاند کافی اوپر اٹھ چکا تھا جمکوارٹر کی آواز پورے ہال میں گونجتی ہے ساتھیوں ہم انسان ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے بلکل قریب ہیں سیٹلائٹ اپنے پوزیشنز پر آ چکے ہیں سب تیار ہونا ہال میں ایک دبا دبا سا جوش گونجتا ہے دوسری طرف چاند کے قریب انتہائی تکتور لیزر سیٹلائٹز تیہ کردہ پوزیشنز پر آ چکی تھیں کہ جمکوارٹر کمارڈ اپلائی کرنے کا حکم دیتا ہے جیسے ہی ٹیم انگلیوں کو جنبش دیتی ہے آسمان پر چاند ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے وہ سہر جس کا سہر صدیوں پر محیط تھا جو شائروں کی زبا تھا جو الف لیلہ کے ہر کردار کی طرح موتبر تھا سہرا ہوا بدل آوارگی جو قدرت کے ہر رنگ میں نہا تھا اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی چاند آسمان سے غائب ہو چکا تھا ناظرین اس سے پہلے کہ مندروں کی گھنٹیاں گونج اٹھتی مسجدیں توبہ کرنے والوں سے بھر جاتی ہیں کلیسچن کلیساؤں میں گر پڑتے کہ اچانک چاند کی جگہ سپیس ایجنسی ناسا کا لوگو جگمگا اٹھتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس لوگو کی پشت میں چاند دھیرے دھیرے نمودار ہوتا ہے یہ دراصل ناسا کی طرف سے اشتہار بازی کی ایک نئی اخترار تھی جس میں چاند کے قریب انتہائی تاقتور لیزرز کو چھوڑ کر چاند کی روشنی کو کنٹرول کیا گیا تھا اور اس پر مون ورٹنگ کی گئی تھی مون ورٹنگ یعنی چاند پر اشتہار بازی ناظرین فکشن کی دنیا سے نکل کر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریال لائف میں اس فکشن کو سچ بنانے کے لیے آخر کتنا کام ہو چکا ہے اور بعض کاروباری مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے مون ورٹنگ کے نام پر کیسے مذہبی سیاسی اور کاروباری دکان کب کب اور کیسے کیسے چلائی آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے میں ہوں آپ کا اوست آپ کا دوست عمران عدیب آپ دیکھ رہے ہیں نا فیرٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر یونیک موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ناظرین ایک کاروباری ذہانت رکھنے والا شخص ضروری نہیں کہ وہ ریال لائف میں بھی کاروباری ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سیاستدان ہو کسی مکتبہ فکر کا روحانی پیشوہ ہو یا کوئی سائیکولوجسٹ ہو اس زہانت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر اس جگہ نمائع ہونا چاہتے ہیں جہاں لوگوں کی نظریں محبوبانہ انداز میں کروڑوں بار اٹھتی ہوں اور چاند سے بڑھ کر بھلا ریٹنگ بڑھانے والی اور کیا چیز ہو سکتی ہے ناظرین 1994 میں گوھر شاہی نام کے اس شخص کے حوالے سے اس کی تنظیم نے ایک دعویٰ کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی اس صوفی کی تصویر چاند پر چھپ گئی ہے لہٰذا عقیدت مند کلب صاف کر کے چاند کو بہوار دیکھیں تو انہی ریاض عمد گوھر شاہی کی زیارت گھر بیٹے ہو سکتی ہے تنظیم نے اپنے کلرفل رسالوں میں چاند پر زاویے کھینچ کر گوھر شاہی کی تصویریں ثابت کرنے کی بنانے کی کوشش بھی کی حالانکہ بزاتے خود گوھر شاہی نے اس بات کی اس دعوے کی تائید کی اور نہیں تردید کی اس سے پہلے 1978 میں ایران کے لوگ اس وقت بڑے شدید جوش کے ساتھ چھتوں پر آئے جب انہوں نے سنا کہ قائد انقلاب آیت اللہ خمینی کی تصویر چاند پر بن گئی ہے اور ان کی تنظیم کے رسالوں نے بھی اس وقت چاند پر خوب لکیریں کھینچ کر آیت اللہ خمینی کی مونورٹنگ کی حالانکہ اس حوالے سے آیت اللہ خمینی کا بزاتے خود کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اسی طرح 2012 میں پیپسی نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے مشہور کر دیا کہ فلاں تاریخ کو چاند پر پیپسی کا لوگو دیکھا جا سکے گا لوگ کام کا چھوڑ کر بیٹھ گئے ملک بھر میں پیپسی برینڈ پر باتیں ہونے لگیں پیپسی والے بھی ہوائی چھوڑ کر ٹاپ رینکنگ کو چھو رہے تھے اب چاند تلو ہوا لیکن کوئی لوگو شکو نہ بنا لوگوں نے غصے میں آ کر اگلے دن خوب کوکو کولا پی اب پیپسی والوں کی اس اہمکانہ حرکت سے کوکا کولا کو جو فائدہ ہوا اس پر کوکا کولا نے پیپسی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اب ناظرین ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جب کاروباری ذہن رکھنے والے لوگوں نے مونورٹنگ کا ڈھونگ رچایا اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی سائنٹفکلی پہلی کوشش 1999 میں کوکا کولا اور رولنگ روک نامی کمپنی نے کی جب چاند پر حقیقی طور پر کمپنیز کے لوگوں چھاپنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ سازی کی گئی فائنلی 2008 میں ایک بہت بڑی لیزر زمین سے چاند کی طرف ماری گئی لیکن لوگوں چھاپنا تو دور چاند پر اس کا ہلکا سا نشان بھی نہ بن پیا اب اس میں پہت ساری اس وقت ٹیکنیکل مسائل تھے مثلا پورے چاند پر اگر کوکا کولا اپنا لوگوں چھاپنا چاہتی ہے تو انہی آدھے افریقہ جتنی بڑی لیزر لائٹ بنانا ہوگی جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کے آن ہوتے ہی پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی جگہ ہی نہیں ملے گی اور اس کے بعد اس کے آن ہوتے ہی شدید گرمی سے نہ لیزر بچے گی اور نہ لیزر آن کرنے والے اس کے علاوہ اتنی بڑی لیزر کو انرجی کہاں سے ملے گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چاند میاں زیادہ روشنی ریفلیکٹ نہیں کر پاتے یعنی کوکا کولا کا چاند پر لوگوں چھاپنے کا آٹھ سالہ منصوبہ کلی طور پر فلوپ ہو گیا یعنی ایران میں پیپسی کی بیوکوفی سے جو پیسہ بنا تھا وہ اس منصوبے کی ڈیزائننگ اور پہلی ازمائش میں اڑ گیا اور اب پیپسی والوں نے بھی کول کر کے کہا ہوگا کہ جناب چنگی تو ہڑے نہ لی نہیں ہوئی ناظرین مون ورٹنگ ہم انسانوں کی نفسیات پر کتنی بھاری ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال سویت یونین اور امریکہ کی سرد جنگ کے دوران بھی ملتی ہے جب سویت یونین میں رشیہ نے اپنے خفیہ ذرائع سے افواہ پھیلائی کہ سات نومبر انیس سو ستاون کی رات رشیہ چاند پر ایٹم بوم چھوڑے گا جس کا بلاسٹ فلیش آپ زمین پر دیکھ سکیں گے اب اس دعوے سے رشیہ کی کتنی دھاک بیٹھی اور امریکہ کتنا پریشان ہوا یہ ایک الگ ٹوپک ہے اسی طرح امریکہ نے چاند پر قدم رکھا اور اس کی باقیدہ ایک ویڈیو بھی بنائی دنیا کی ایک بڑی عبادی اسے بھی مون ورٹنگ کہتی ہے یعنی چاند پر چلنے والا اشتہار زمین پر پبلش ہونے والے ہزاروں اشتہاروں سے کتنا زیادہ پاورفل ہوگا فائدہ من ہوگا اس کا میں یا آپ بہتر اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ہمارے اندازوں سے بڑھ کر ہے اب مون ورٹنگ کو سائنٹسٹ ہر اینگل سے گھما کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخر کیسے حقیقی معنوں میں ممکن ہے اب رشیہ اس میں بہت آگے ہے پلان یہ ہے کہ زمین کے مدار میں بہت نیچے میررڈ سیٹلائٹ چھوڑے جائیں جو فجر یا مغرب کے وقت سورج کی روشنی کو کسی بھی کمپنی کے لوگو پیٹرن میں آ کر روشنی کو ریفلیکٹ کریں زمین کی طرف یعنی خلا میں آپ پھر دیکھ سکیں گے کہ باٹا ٹیوٹا یا کچھ بھی لکھا ہوا ایموزون لکھا ہوا آپ کو نظر آ سکتا ہے فجر کے وقت یا مغرب کے وقت اب ایکسپرٹس کی مانے تو اس میں بھی کئی رسک ہیں جیسے اس قسم کی ٹیکنالوجی سے ڈیپ سپیس سگنل جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں یا ہوای پروازوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہے ناظرین اکرام ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ چاند کے مدار میں بہت قریب لیزر سیٹلائٹس کو چھوڑا جائے جو قریب ہونے کی وجہ سے سائز میں قدر مناسب لیکن چاند پر لوگو پرنٹ کرنے میں زیادہ موثر ہوں گی ان کو بہ آسانی زمین سے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ناظرین یہ مشن اتنا مہنگا ہے کہ اتنے خرچے میں مریخ کے چار چکر لگائے جا سکتے ہیں ابھی تک تو یہ آئیڈیا بہتر ہے اور یہ پینڈنگ میں ہے لیکن کاروباری طبقہ مون ورٹنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ہر حد عبور کرنے کے لیے بے تاب ہے لہذا ہم انقریب چاند پر عجیب و غریب مون ورٹنگ کے کرتب دیکھیں گے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی طور پر قدرت کے حسن کو چھیڑنے والی بات ہے اس طرح چاند اپنا حسن کھو دے گا عام انسانوں میں شاید اس کی اہمیت یا رمانویت وہ نہ رہے جو صدیوں سے ہمارے لٹریچر میں ہمارے جذبوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے جو بھی ہے لیکن مون ورٹنگ ایڈورٹائزنگ کے دنیا میں سب سے پاورفل چیز ہے اور یہ بہت جلد ممکن ہو جائے گی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کے تمام کومیٹس کو تسلیز پڑھتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ